اے گائیز جس اس مفق رفاق لاشا رینل میں صادق اکیڈمی یوٹیوب چینل ایز یونوڈے ڈیلی بیسیز پر اپ ڈیٹ ہوتا ہے آج جو اپ ڈیٹ ہے وہ یوں کچھ اس طرح ہے کہ والے سرابیٹر کے سسٹم کے والے سے اور سندھ پروڈیکشن یونٹ یا جو بھی پولیس کے ٹیسٹ ہوتی ہے اور یا انٹرویو ہوتا ہے اس میں ریپیٹڈ کسیونس ہیں میں آپ لوگ کو جو ابھی ایمپورٹن کسیونس ہیں بس زیادہ ایمپورٹن وہ آپ لوگوں میں بتا رہا ہوں اور سیکنس سے اور بینا کسی ٹائم کے بینا کسی ٹائم بیسی کی ہم بات کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں سے رکھے تھے یہ کہ بھائی کینلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کر کے آل کر دیں اس کے کوئی پیسے وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلیے یہ بات کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو نمبر ہیں تقریباً ٹوئنٹی ہیں اس کے جو کوسیم سے ٹوئنٹی کے انسرٹ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ شارٹ ٹائم میں کیا ہے اس میں کہ صدر جو ہے ہمارا پاکستان کا وہ کرنٹ جو ہے وہ ڈاکٹ آر ایف الوی ہے اور وزیراعظم جو ہے وہ عمران خان ہے اسپیکر قومی اسیمبلی کا جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ اسد کیسر ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ ہے کاسیم سوری اور اپوزیشن لیڈر قومی اسیمبلی کا ہے شہباز شریف اور چیئرمن سینٹ کا ہے سادک سمجھ رہنی ٹھیک ہے ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا ہے سلیم اور ہاؤس لیڈر سینٹ کا ہے سینٹ ہے وہ راجہ زفر الحق اپوزیشن لیڈر سینٹ ہے شہری ریحان اور جیف جسٹس پاکستان ہے گلزار احمد چیف آف آرمی اسٹاپ جنرل کمر جاوید باجوا چیف آف نیول اسٹاپ ہے زہر زفر محمود عباسی اور چیف آف ائر اسٹاپ ہے مجاہد انور خان اور چیف چیئرمن جوائن چیف آف سٹاپ کمیٹی جنرل ندیم رضا میجر جنرل بابر افتخار وہ ہے ڈائریکٹ آف آئے آئی ایس پی آر آئی ایس پی آر جو ہے ان کا جو میجر ہے میجر جنرل بابر افتخار جسٹس جاوید اقبال چیئرمن نیب کا ہے اور چیف الیکشن کمیشن ہے سکندر سلطان راجہ چیئرمن سینٹ بینک حاکر باکر رضا ٹھیک ہے چیئرمن سینٹ بینک اور اٹلی جنرل جو ہے وہ خالد جاوید اور چیئرمن کے بورڈ ہے وہ احسان مالی یا احسان ٹھیک ہے اور یہ کچھ امپارٹن کورسینس ہیں کہ سب سے چھوٹی مدد چھوٹی مدد ملازمت بطور گورنر جنرل کس نے کی مطلب شارٹ ٹائم میں گورنر جنرل کون رہا قائد عظم رہا سب سے چھوٹی مدد ملازمت بطور صدر پاکستان کس نے کی ظلفکار علی بھٹو نے ایک صدر رات وہ چھوٹی مدد میں مطلب کم ٹائم میں سب سے لمبی مدد ملازمت بطور وزیر عظم کس نے کی لیاکہ تلی خان نے بہت زیادہ مطلب کے وزیر عظم رہا ہے پاکستان کا سب سے چھوٹا سویل ایوارڈ کونسا ہے تحفہ خدمت تھی کہ پاکستان کے سب سے بڑی ڈیویزن کونسی ہے کلاد یہ میں نے پیچھلے ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتائے پاکستان کا سب سے چھوٹا دریا کونسا ہے دریا راوی اس کے بعد یہ پاکستان کا سب سے بڑا بڑا سیمنٹ پلانٹ کہاں ہے لکی مروت ٹھیک ہے مروت لکی پاکستان کے سب سے بڑی نہر کونسی ہے سخر بیراج ٹھیک ہے یہ نہر جس کو بولتے ہیں سخر بیراج اور پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے سیشن کہاں ہے لاہور میں ہے پاکستان کا سب سے بڑا سیول ایوارڈ کونسا ہے نشان حیدر اور پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے نیشنل ریلوے ٹنڈل کونسا ہے ٹھیک ہے وہ ہے کھوجک ٹنڈل پاکستان کا سب سے بڑا ایہاک کی اسٹیڈیم کہاں ہے ٹھیک ہے وہ بھی لاہور میں جو ہماری نیشنل گیم اوکی اسٹیڈیم بھی لاہور میں ہے پاکستان کا پاکستان کے پہلی ہائی کورٹ کے خاتون جج کا نام بتائیں ماجدہ رزوی وہ خاتون ہے جو پہلے جسٹس مطلب کے عورت میں عورت میں سے ماجدہ رزوی جو ہے وہ پاکستان کے پہلی عورت تھی جس نے مطلب کے ہائی کورٹ میں اپنا جج کے طور پر اپائنٹ ہوئی تھی پاکستان کے پہلے سینٹ چیئرمنٹ ٹھیک ہے حبوباللہ پاکستان کے پہلے نیجی چینل کا آغاز کب کیا گیا ٹھیک ہے نائنٹی نائنٹی میں اور پاکستان کے پہلے خاتون میجر جنرل کا نام بتائیں شاہدہ شاہدہ ملک یہ خاتون جو ہے نا میجر جنرل رہی ہے پاکستان میں فس لیڑی ہے پاکستان کے پہلے مسلمان کمانڈر ران کمانڈر ان چیف کون تھے عیوب خان پاکستان کے پہلے چیف ایلیکشن کمیش کمیشنر کون تھے خان علیف یا ایم خان ٹھیک ہے خان علیف یا ایم خان سو سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے ہوگی انشاءاللہ اور نیکس بھی جو کرنٹ افیرس کے جو ویڈیوز ہیں لائک جو انشاءاللہ کوشش کروں گا تاکہ میں آپ لوگوں کو جل سے جل بیٹھ جگہوں تاکہ جو ٹیسٹ ہے ٹوئنٹی فرس سے لے کر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری ٹوئنٹی فور تک تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنا جو کورس ہے وہ کمپیٹ کر دیں گے دو تین ویڈیوز بیچ کے اور کائنڈلی ہمارے چینل کو سپورٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نالیج جو ہے وہ بڑھتی ہے شیئر کرنے سے تو آپ لوگ بھی پڑھ کے سنائیں کسی اور کو یا پھر کسی اور کو شیئر بھی کر سکنے لنک تینکیو خدافرز